آپ لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ آج لوگ آپ پر دروازہ بند کر رہے ہیں مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پنچا سکتا میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا ہم چاہے آپ سراکھوں کے اندر جا سکتے ہوں آپ جھوٹی ویڈیو چلا کر آپ کسی کو ڈھرانا کی کوشش کریں اور دس سال کے بعد کا الیکشن ایک ان دس برسوں میں ہمیں ایک ایسے مشکل وقت سے گزرے ہیں کہ جس مشکل وقت میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے چاہے جمہو کشمیر سٹیٹ کی بات کریں چاہے جو ایمپلائیمنٹ پولیسی کی بات کریں چاہے ہم ہمارے لینڈ رائٹس جو زمین کے حقوق ہیں ان کی بات کریں یا چاہے ان ایمپلائیڈ یوز کو ایمپلائیمنٹ دینے کے روزگار دینے کی بات ہو یہ سب چیزیں ہم نے ان برسوں میں بہت سکھ ہوئی ہیں اس لیے یہ الیکشن ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہ ایک عام الیکشن نہیں ہے میرے ساتھیوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہم دوزار انیس سے ہر بار سنتے ہیں کہ آج ریکیوٹمنٹ کا بہت بڑا پیکج آ رہا ہے آج بہت بڑا ایمپلائیمنٹ ہوگا آج یہ باتیں ہوں گی آج وہ باتیں ہوں گی لیکن ایک طرف جب بچے لسٹ میں اگزیم کوالیفائی کر کے سیلیکٹ ہوتے تھے اور دوسری طرف سے لسٹیں کینسل کی جاتی تھیں اس بات سے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے رشوت خوری کا کتنا مڑا بول بالا رہا یہ سب چیزیں جو ہیں گارمنٹ نے خود گواہی دی ہیں لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ جو پوری اس حکومت کو صاف اور شفاف کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی اس حکومت کے اندر سے رشوت خوری کو ختم کیوں نہیں کر پائے یہ ایک بہت بڑا سوال اس لئے ہمیں ان تمام طاقتوں کے خلاف لڑائی لڑنے ہیں جو ہمارے نوجوان نسلوں کے مستبل کے بیچ میں آ رہے ہیں جو ہمارے نوجوان بچوں کے اچھے مستبل میں ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ایک بہترین مستبل جو وہ حق رکھتے ہیں ہمارے بچے اس بہترین مستبل کے راستے میں اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں کہ اگر کسی وقت ری تیچر جو تھا وہ ویلیج لیول پر سیلیکشن ہوتی تھی بہت سی پوز جو ہیں وہ ڈسٹک لیول پر سیلیکشن ہوتی تھی یا سبائی لیول پر سیلیکشن ہوتی لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں یونین ٹیرٹری کے اندر ہمارا کیٹر جو ہے وہ سب یونین ٹیرٹری کے بیچ میں جاتا ہے تو اس لیے میں ہی جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں جب تک ریاست کا درجہ پوری طرح سے بہال نہ ہو ہمارے یہ الیکشن جو ہیں بے مہینہ رہتے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنے ہیں اور ایسے لوگ اسمبلی کے اندر جانے چاہیے جو ایک ایسی لڑائی لڑ سکے تاکہ اسمبلی کے سیشن کے شروعات سے میں ہی ایک تیہ ہو جائے کہ آگے انہوں نے اس اسمبلی کے اندر سٹیٹ میں بیٹھنا ہے یا کہ یونین ٹیرٹری کے اندر بیٹھنا ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اور ہیں آج ہم حسوت کے مقام پر ہوں آج ہم بندہ کے مقام پر ہوں آج ہم تولی کے مقام پر ہوں یا کسی بھی علاقے گلابگر کانسیونسی کے کسی بھی حصہ میں چلا جائیں اچھی سڑکیں دیکھنا ہمارے لیے ایک خواب سا نظر آتا ہے جبکہ ملک اور ریاست کے باقی تمام حصوں میں ہر دو سو رکیہ وادی کو سڑک سے کنیکٹ کیا گیا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جو دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار چودہ تک جب کور نیٹورک پرائم نیسٹر گرامین سرزگیوگنہ کا بند رہا تھا پی ایم جی ایس وائی جس کو کہتے ہیں اس وقت وہ صرف فرض کفایہ ادا کرنے میں لگے رہے اور ایک بھی ڈی پی آر یہاں سے بنا کے نہیں بیجی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر صرف فاتحہ ہی لوگوں کی پڑھی لیکن زندہ لوگوں کے لئے کوئی سوچا نہیں آج وہ وقت آیا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو آدمی جو شخص جس کی موت ہوئی اگر یہاں پر اچھی شڑک ہوتی وہ کسی اچھے ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتا تھا جس آدمی کے ہاں جہاں وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہیں اگر یہاں ہم نے اچھا ہسپتال دیا ہوتا شاید اس کو کبھی وہ بیماری کی تکلیف نہ دیکھنے پڑتی اگر یہاں پر ہسپتال میں ڈاکٹر دیئے ہوتے تو شاید اس آدمی کا جیب کا خرچہ جو فضول میں خرچہ گیا بیماری پر علاج پر خرچ ہوتا رہا وہ پیسہ اس نے گھر والوں کے لئے ایک بچت کا ذریعہ بند تھے ان بیماری میں جو ہمارے یہاں پر جو بیماریوں کی وجہ سے موت ہو جاتی ہیں لوگ کئی طرح سے فائنانشلی ختم ہو جاتے ہیں گربت کا شکار ہو جاتے ہیں نہ صرف موت کا صدمہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے تکلیف دیکھنے پڑتی ہے اس کار کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیسے میں اور کرز میں وہ ڈوب جاتا ہے پورا کمبے کا کمبہ ڈوب جاتا ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز پر رونے دونے سے لیڈر کا کام رونا یا دھونا نہیں ہوتا لیڈر کا کام لوگوں کے آنسوں کو بند کرنا ہوتا ہے اس رونے اور دونے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے لئے ایسے ذرائے پیدا کریں تاکہ ہم لوگوں جو ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور ان لوگوں کے ان ضروریات کی چیزوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے یہاں پر ایک خام مایوسی ہوتی ہے جب میں تولی سے لے کر یہاں حسود تک دیکھتا ہوں میں کال تو دن کے ایک دن پہلے بھی آئے تھا لیکن دو دن کے سفر میں میں نے دیکھا کہ اتنے برس ہو گئے انیس سو چھانوے میں یہاں وہ لوگ حکومت میں آئے تھے انیس سو چھانوے میں وہ ایمیلے یہاں پر بنے تھے ان کی پارٹی کے لوگ ایمیلے بنے دوزار چوبزہ تک وہ ایمیلے بنے لیکن دوزار انیس سو چھانوے سے لے کر دوزار چوبزہ تک کتنے پوسٹ گریجویٹ یہاں پر پیدا کیے ان کو یہ حساب بھی دینا چاہیے یہاں پر اس علاقے کے اندر تیس سال کے اندر میں ایک ہمارے یہاں پر ہیلتھ میں تھاکر صاحب لگے ہوئے تھے نمبردار چمیل سنگھ جی انیس سو چھانوے میں کہ میرے خواہد دو برس بار یہ نوکری میں آئے تھے آج یہ ریٹائر بھی ہو گئے ہوئے ہیں آج یہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں اس کا مطلب مجھے بتا رہے تھے کہ تیس سال کی میں نے نوکری کی تو ان تیس برسوں کے اندر اس آپ کے نمائندے نے اس پارٹی کے نمائندے نے جس کو ہمارے لوگ بہت ذہین اور سمجھدار اور سوج بوجھ وارہ اور ویجن وارہ مانتے ہیں اس نے کتنے ڈاکٹر یہاں پر پیدا کروائے اس نے کتنے انجینئر یہاں پر پیدا ہوئے یہاں پر کتنے ہیڈ ماسٹر پیدا ہوئے یہاں پر کتنے ماسٹر گریٹ پیدا ہوئے کسی بھی علاقے کی کامیابی اور ترقی انہی چیزوں سے مانی جاتی ہے آج بچوں نے اپنی شوق جذبے اور ان کے ماں باپ نے جو محنت کی جب یہاں کچھ نہیں ملا تو دوزار بارہ کے بعد بچوں کو باہر لے کر نکلے انہوں نے جمعوں میں ریاستی میں اور باقی جمعوں پر اپنے بچے پڑھائے آج وہ بچے پوسٹ گریجوئٹ ہیں لیکن کیا جو قوم کا وہ وقت ضائع کیا انہوں نے ان کا حساب ان کو نہیں دینا چاہیے آج ان کا حساب جب بھی وہ ووٹ مانگنے آئے ہیں آج کہیں ہمارے جلسے میں آئے ہیں آج آپ کو اگر وہ خواب دکھائیں یہاں کے لوگوں نے بہت سے خواب دیکھے نیشنل کانفرنس نے شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے نیا کشمیر کا خواب دیا تھا اس پہ کام ہوا یہاں کے لوگ بھی اس تاریخ میں شامل تھے لیکن جب انیس سو چھانوے کے بعد نیشنل کانفرنس کی پالسی میں ایک بدلاؤ آیا ایک تبدیلی آئی وہی سرکار جو انیس سو چھانوے میں کہتی تھے کہ آپ کو ہم گریٹر ایٹانومی دیں گے ہم آپ کو ریجنل ایٹانومی دیں گے خود مختیاری جہاں مو کشمیر کی ہوگی مجھے وہ بتائیں کہ جب دفعہ تین سو ستر کے اوپر بحث اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی تھی اس وقت تین ممبر پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس کے اس پارلیمنٹ کے اندر تھے ان میں سے کسی نے بات کی جہاں پر بات کرنے کی ضرورت تھی وہاں پر وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب پبلک میں پرپگنڈا کرنے کی بات ہو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سوالا ہے وہ ممبر پارلیمنٹ اس وقت کہاں تھے جب یونین ٹیرٹری جمہوں کشمیر کی اسمبلی کی ہاتھ بندیاں ہو رہی تھی سب سے بڑی کانچونسی گھلاب گھر کو بنایا حالانکہ اس کانچونسی کی دو اسمبلی کانچونسی بن سکتی تھی تین ممبر ٹیلیمیٹیشن کمیشن کے انہی لوگوں میں سے تھے اسی نیشنل کانفرنس کے تین ممبر پارلیمنٹ تھے کیا اس بڑی کانچونسی کو بنانے کے وہ ذمہ دار نہیں کیا وہ اس کے مجرم نہیں ہو سکتے کیا میں ایک اور سوال یہاں سے کرتا ہوں ہم نے اس وقت بھی کہا کہ گلاب گھر کانچونسی کو ایسٹی دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایسٹی میں کئی بار نمائندگی کی ہے اس کو ایسٹی کے باہر نکالنا چاہیے لیکن وہ تین ممبر جو اس کے تھے انہوں نے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ پر سائن کیے اور اس کانچونسی کو ریزرڈ دیکلیر کروایا وہ اس کے مجرم نہیں آج ان کو یہ سارے سوال کسی نہ کسی وقت جواب دینے پڑیں گے آج ان کے کرنی اور کتری میں فرق ہے میں یہاں سے کھلیاں چیلنج کرتا ہوں کہ جب زمینوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی ڈیسٹر ڈوئرمنٹ کانسل کا الیکشن تھا ان نے کہا ہم آپ کو زمینوں کے حقوق رسٹور کرمائیں گے کتنی کانسل کے چیرمین نیشل کانفرس کے لوگ تھے ایک بھی ریزولیشن اس ڈیسٹر ڈوئرمنٹ کانسل کی بارڈی کا بتائیں جہاں نیشل کانفرس کا چیرمین تھا جس میں انہوں نے اتجاج کیا ہو کہ یہ سٹیٹ لینڈ سے لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے ایک مجھے وہ بتا دیں اس کی کاپی دے دیں کسی بھی کتنی ہی کانسل ڈیسٹر ڈوئرمنٹ کار خود حساب لگائیں میں یہاں سے آپ اتنا لمبا نہیں بول سکتا بہت دیر ہو گئی ہے اس کے براکس ہم جو لوگ یہاں ریاسی کانسل کے اندر تھے میں نے اور اسرائل صاحب نے ہم لوگوں نے ریزولیشن لائیا اور کانسل کی کاروائی چلنے نہیں دی ہم لوگوں نے یہ اپنا بی ڈیسٹی چیئرمنٹ بھی وہاں تھے کہ کوئی بھی سٹیٹ لینڈ سے یہاں بے دخل نہیں کرے گا دو گھنٹے بحث ہماری چلیں آپ کے پاس سامنے ویڈیو آئے تھے آپ کو لوگوں کے لئے لڑائی لڑنی پڑتی ہے آپ کو اتنی جرت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ آپ بات کر سکیں آپ صرف یہاں سے گھومیں کہ آج یہ جلسہ آج وہ جلسہ آج ایسا جلسہ آج یہ ہمارا آ رہا ہے آج یہ ہمیں بچانے کے لئے آ رہا ہے اگر بھائی اگر تم میں اتنا کرتود ہوتا تمہارے تو سٹار کمپینر آ رہے ہیں بارتیا جنتہ پارٹی کے سٹار کمپینر پرائیم نیسٹر نرندر موڈی جی میرا سٹار کمپینر آپ کا سرپینک خوشحال نیشنل کانفرس کے سٹار کمپینر عمر عبداللہ صاحب میرا سٹار کمپینر مولوی غلام سین کا یہ لڑکا بڑا جو یہاں پر بیٹھا ہوا سرورہ صاحب سرورہ صاحب وہ کہتے ہیں گروہ کوبین سنگھ جی نے کہا تھا چڑیاں نالوں باز لڑا ماں تاں گروہ کوبین سنگھ کماں ہم ان چڑیوں سے آپ کے بازوں کو گنا رہے ہیں آپ سٹار کمپینر پر سٹار کمپینر لاؤ ہماری یہ چڑیاں آپ کو نہیں جینے دیں گی یہ آپ کا جینہ حرام کر دیں گی یہ اس طرح سے کمپین کریں گے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن سے ہم نے فارم بلا ہے ایک بھی آدمی ہمارا ٹوٹ کے ان کے پاس نہیں گیا ہے کسی کو راستے سے خریدے جھوٹ فریب اور جالی ویڈیو بنا کے باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ تمہارے مقابلے میں اس وقت عوام گلاب گھڑ کھڑی ہے وہ کسی ذات کے خلاف نہیں ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کے خلاف ہے تمہاری جھوٹ کی سیاست کے خلاف ہے تمہاری کرپشن کی سیاست کے خلاف ہے تمہارے فریبوں کے خلاف ہے تمہارے نوجوانوں کو دوکھا کی سیاست کے خلاف ہے تمہارے جو حقوق ان کو بارہ سال پہلے مل جانے چاہیے تھے جس حقوق سے آپ لوگوں نے معروم رکھا ہے یہ اس حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ کوئی بڑی لڑائی نہیں یہ آپ نے سڑک کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ نے یوت کے مصبل کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک اچھا ہسپٹل مانگ رہے ہیں ایک اچھا سکول مانگ رہے ہیں اگر یہ چیزیں انیس سو چھانوے میں آپ اٹانمی کی بات کرتے تھے آپ تو آپ سکول کی بات بھی نہیں کرتے ہیں آپ تو آپ کہتے ہیں یہاں سے ایڈمنسٹریٹیو یونٹ درماڑی چلے جائیں گے اور درماڑی اور مہور کی سیاست کچھ سال تک کی میرے بھائی آپ تو کیمنٹ منسٹر تھے اس وقت جاگ جانا چاہیے تھا اس وقت سوئے نہیں رہنا تھا اسیمبلی کے اندر کیمنٹ کے اندر بھی نہیں سونا تھا اگر لیکن ان کا سونے کا فائدہ ہم نے آپ کو دیا آپ کے ہر پٹوار ہلکہ پر ایک نیابت بنا کے دے ان کو خبر بھی نہیں ہوئی ورنہ وہ اس میں میرے کاور ڈالتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ نیابتیں کیوں بن رہی ہیں جب نیابتیں بنیں انہوں نے ہیڈکوارٹر فکس کرنے کے لیے جگڑے ڈال دیا لوگوں کے اندر جب دوہزار چوبزہ کے بعد ہم نے سڑکیں بنانا یہاں شروع کی انہوں نے سڑکوں کی الائنمنٹ کو لے کر جگڑے ڈالنا شروع کر دیا جب اس پار سڑکوں کا مو رکھ مڑا سی آر ایف ہو پی ایم جی ایس وائی ہو آپ کی سڑکوں جو کوٹلی باری نبار کی مجھے دیکھتا مجھے پتہ نہیں لگتا کہ ہم نہر میں چل لیں یا سڑک میں چل رہے ہیں گاڑی کہاں چل لیا وہ سمجھ نہیں آتی اس لیے آپ لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ آج لوگ آپ پر دروازہ بند کر رہے ہیں میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں چاہے نیشنل کانفرس کے لوگ ہیں یا بارٹی ایجنتہ پارٹی کے لوگ ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہیں آپ ان کو اس مت سوچو کہ یہ اسی وقت کے لیہ آزدار اور سادہ لوگ ہیں خبردار کہ اگر اور جھوٹ بولنا شروع کیا یہ نوجوان کھڑے ہو کر آپ کو سامنے سوال کرنا شروع کر دیں گے اس لحاظ کو کم سے کم قائم رکھنا اور یہ جو بتمیزوں کا ٹولہ لے کے آپ لوگ گھومتے ہو میں وارن یہاں سے کرتا ہوں ہم سبر والے لوگ ہیں لیکن ڈرپوک نہیں ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کسی کے بارے ہمیں جو سائسیں یہاں پر کرتے ہیں کبھی ایک ویڈیو کبھی دوسری ویڈیو آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ آپ کس مجرم کے ملزم جرم کے شکار ہو رہے ہوں اگر ہم چاہیں آپ سراکھوں کے اندر جا سکتے ہوں آپ جھوٹی ویڈیو چلا کر آپ کسی کو ڈرانا کی کوشش کرو گے ہم میں وہ خون نہیں کہ ہم بزدلوں سے ڈریں گے ہم احسان فراموشوں سے ڈریں گے ہم بدتمیزوں سے ڈریں گے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کس طرح سے فیس کرنے ہیں اور میں وارن کرتا ہوں کہ اس طرح کے بےہدہ چیزیں روک دو وارنہ تمہارا دارم کے شکار ہو رہے ہوں اگر ہم چاہیں آپ سراکھوں کے اندر جا سکتے ہوں آپ جھوٹی ویڈیو چلا کر آپ کسی کو ڈرانا کی کوشش کرو گے ہم میں وہ خون نہیں کہ ہم بزدلوں سے ڈریں گے ہم احسان فراموشوں سے ڈریں گے ہم بدتمیزوں سے ڈریں گے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کس طرح سے فیس کرنے ہیں اور میں وارن کرتا ہوں کہ اس طرح کے بےہدہ چیزیں روک دو ورنہ تمہارا نام نہ ہوگا داستانوں کی ان کو بتا دو اگر تم واقعی اس قوم یہ گلابگاڑ کی قوم چاہے اس میں ہندو ہے مسلمان ہے ٹھکڑ ہے کشمیری ہے جو بھی ہے اس آپ لوگوں نے بہت دیر اس کا خون چوسا اگر آپ میں اتنا بھی اتنا بھی تھوڑا سا کہیں احساس بچا ہوا ہے تو ہٹ جاؤ ان کے راستے سے ان کو اپنے راستے اپنانے دو اب ان کو اپنی منزل کی طرف جانے دو ورنہ آپ تاریخ کا وہ ایک سیاہ باب ہوں گے جو دنیا آپ کو یاد رکھ سکے گی ہمیشہ اس کو کالی سیاہی سے لکھا جائے گا کہ یہ کون لوگ آئے تھے جنہوں نے نا صرف لوگوں کے راستوں میں رکاوٹ بنے ہیں بلکہ جان بوجھ گا لوگوں کے حقوق کو بھی چھینہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے بہت جہاز چلتے دیکھے دوزار چودہم سے بہت جہاز میرے خلاف بارچیہ جنتہ پارٹی نے گول اور ناس کے اندر چلائے ہمیں پتا ہے کہ ان جہازوں کا مقابلہ بھی کس طرح سے کرنا ہے ہم آپ آپ نے ارادے پر مضبوطی سے رہو اس مضبوطی سے رہو کہ آپ کو جہاز ایک کاغذی جہاز نظر آنا چاہیے جس کو ہم بچمن میں فوق مار کے اڑھاتے تھے جب وہ جہاز نظر جائے اس کو صرف ایسے فوق ماروں اٹھ جائے گا ادھر سے کچھ نہیں کر پائے گا کسی کو کسی سے کوئی خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت رب و تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت صبر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے بہت مصیبت اور بہت تپسیا کی ہوئی ہے ادھر چالیس دن کا چیلہ کر کے درویشی مل جاتی ہے آپ نے تو چالیس سال کی درویشی مانگے کی آپ چالیس سال سے چیلے میں ہو تو آپ کی رب نہیں سنیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ اس ہر اللہ سے مانگو اللہ آپ کو کامیابی دے گا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایمان مضبوط رکھو میرے نوجونوں جو نو اور کال پانچ دن کا وقت ہے اللہ تعالیٰ اسی طاقت سے اگر آپ محنت کرو گئے ہیں پانچ دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوگا جیسے فریشتے اوپر سے آپ کے بٹن کو مور لگا رہے ہوں گے آپ نیت نتی سے نکلے ہو آپ کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کو دبانے کیلئے نہیں نکلے ہو آپ لوگوں کو مصیبت سے باہر نکالنے کیلئے لکھا تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دوسرے شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے آگے آئے گا جو دوسرے شخص کی مدد کرنے کے لئے آگے آئے گا میرے تمام فریشتے اور تمام لوگ اس کے لئے دعائیں کریں گے میں وقت بہت زیادہ ہے تین چار پروگرام اور ہیں میں اس یقین کے ساتھ کہ آج تولی سے لے کر ہسوتا کے جتنے بھی ساتھی ہیں اس وقت اہد کر لیں پانچ دن آپ بھی جاگو آپ سو گئے نہیں رکھوالی کرو کوئی گمراہ کرنے آئے جتنا بھی بڑا آئے اس کو سوالوں کی بچھاڑ کر دو آپ کے پاس سوالوں کے ڈھیر لگے ہوئے اس کے پاس جواب نہیں ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس لئے آپ لوگ جاگو لوگوں تک جاؤ پیغام پہنچاؤ پیغام پہنچانا فرض ہے ضروری ہے کہ ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں ہم آپ کا فرض آپ نے ایک سلاف ختم کر دو یہاں پر میں یہاں پر میں اس بات اسرائیل صاحب نے کوئی ہنٹ دیا مجھے ضرورت نہیں آپ بولنے کی لیکن ایک چیز کہوں گا ہم ولیوں پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہم پیروں فقیروں پر یہاں پر میں ہر مغرب کی نماز کے بعد تمام ولیوں کو سوا پنچانے کے وغیر مجھے نیندی نہیں آتی میں فاتح کرتا ہوں مجھے کوئی بھی رب کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پنچا سکتا میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا کیونکہ میں نیک نیتی سے نکلا ہوں جو میرے خلاف خلاف سازش کرے گا اللہ تعالی اس کا حساب خود لے لے گا جو مجھ پر بزنیتی رکھے گا اللہ تعالی اس کا حساب خود لے لے گا آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اپنا ارادہ سوا پنچاؤ اپنی سیاست کو آگے چلاو سیاست اپنی جگہ ولی ہونا اپنی جگہ ہے مختلف چیزیں کوئی ایک نہیں ہو سکتا آپ لوگ سیاستی طور پر حاجی بلند خان کی گدی سے جڑے ہوئے ہیں آپ کسی اور گدی سے نہیں جڑے ہوئے ہیں آپ کو اندھیرے سے اجالے میں لے جانے والا حاجی بلند خان ہے سیاست سیاستی طور پر میں میں نے درماڑے میں بھی کہا اسی گھر سے سیاست شروع ہوئی ہر کوئی اسی گھر سے آیا اس لیے آپ کو اس وقت الیکشن ہے اس وقت کہیں اورس نہیں ہے اس وقت کہیں کہیں پر ہم نے اورس نہیں منانا ہے اس وقت الیکشن کرنا ہے الیکشن کے وقت الیکشن کرنا چاہئے اور اس کے وقت اورس کرنا چاہئے اور اسی جان نشاری سے کرنا چاہئے آپ بھی جو یہاں پر اگر کوئی بات کرے آپ ان کے اس بڑے ولی جہاں سے شروع ہوئی ہے گدی آپ اس کا ایک ایک بگرا رکھو کہ آپ نیاز اس کی رکھو ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ ان میں اثر ہوگا یا نیچے میں اثر ہوگا ہم بھی دیکھتے ہیں اس لیے یہ چیزیں اکل مند کے لیے اشارہی کا میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے آپ کے جذبے کو قائم رکھے آپ کہیں ادھر ادھر بٹک نہ جاؤ کوئی ارادہ مضبوط رکھے جب بھی کوئی ایسی بات ہو سیدھا ایک ہی بات شروع کرو اعوذ باللہ من شاید و نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استقفر اللہ ربی من کل ازم پڑھو رب سے معافی اور شیطانوں سے دور پناہ دو ہی چیزیں مانگنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب آپ مانگو کے رب سے پورا ہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ جائے ہن